ہالو دوستو نمشکال آدھ آپ میں ڈاپٹو عمر خان آج آپ کے سامنے ایک دب نیا کیس لے کر آئے ہوں یہ کیا کیس ہے اس کو کیسے ٹھیک کیا گیا ہے یہ ساری چیئے میں آپ کو بتاؤں گا اس سے پہلے میری آپ سے روکیسٹ ہے کہ میرے شنیل کو آپ سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کریں یہ کیس ہے اب یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ابورشن کون سے مہینے میں ہوا ہے کونسی عوصہ میں ہوا ہے یہ بڑی بات ہے اس ویڈیو بنانے کا جو ادیس تھا وہ یہ تھا کہ لوگوں کو پتہ لگے کہ ابورشن ہے تو کونسا ابورشن ہے اور کونسی سٹیج کا ہے تو یہ چھ مہینے سے اوپر کی گاہ ہے اور یہ ابورشن کر گئی تو یہ چھ مہینے سے اوپر کونسی کنڈیشن میں کونسے بیکٹریہ کونسے بائرس کے دوارہ یہ بیماری ہوتی ہے یہ ساری چیئے میں آپ کو بتانے اب جا رہا ہوں یہ دیکھئے سب سے پہلی بات تو ہم ہاتھ ڈال کر چیک کرتے ہیں کہ آس کھلا یا نہیں کھلا بچے دانی کا موہ کھلا نہیں کھلا اگر پورا موہ کھلا رہتا ہے تو ہم پریاس نہیں کریں گے کہ اس کو جو ہے روکا جائے کوئی ہارمون کا انجیکشن دیا جائے تو یہ ہلکا سا کھلا تھا اس کو ہم نے تھوڑا سا انجیکشن دیئے انجیکشن دینے کے بعد ہم نے اس کو دیکھا کہ اس کو یہاں سے نکالا جا سکتا ہے اور ہم یہاں سے دیرے دیرے اس کو بچے کو نکال رہے ہیں تو یہ جو کنڈیشن ہے چھ مہینے سے اوپر چھ مہینے سے اوپر نو مہینے تک کی جو کنڈیشن ہوتی ہے اس کنڈیشن کا نام ہے بروسولسس بروسیلا نام کا ایک بیکٹیرہ ہوتا ہے اور بروسولا ایبورٹس پورا اس کو کہتے ہیں اسپیسز ہے اور وہ اس کی پہچان کیسے کرو گے کہ بروسولا کا فیٹس ڈیڈ ملے گی گلیوی ملے گی جان فیٹس میں بلکل نہیں ہوگی تو یہ بروسولا کا سمٹمز ہیں اور جیسی وہ بیٹھے گی اس کا ڈسٹارڈ آئے گا جب بروسولا کی کیس اس لیے لیں گے کہ پچھلی بار تو اس نے ابورشن نہیں کیا تھا تو اگر وہ کہتا ہے کہ پچھلی بار بھی اسی ٹائم ابورشن ہوا تھا تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اگلی بار بھی یہ بروسولا کا ایبورشن اس کو ہونے والا ہے یا ہو رہا ہے تو بروسولیسس کے لیے آپ کو کم سے کم آپ کو گلپس پہن کے بچے کو نکالنا ہے کبھی بھی آپ کو بگر گلپس کے ہاتھ لگانا ہے چونکہ بروسولا جو آرگنیجم ہے جو بیکٹیر ہے وہ جونوٹیک ہے آپ کا چھونے سے آپ کے ہاتھ میں لگ سکتا ہے آپ کے ہاتھ کو خراب کر سکتا ہے اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ پوری طریقے سے پریکوشنس لیا گیا ہے ایک ہاتھ کا استعمال کیا گیا ہے ایک گلپس لگا کر اس کو پوری طریقے سے دیکھ رہے ہیں کہ بہت ہی جادے ہمیں پریکوشنس لینے پڑتے ہیں ایبورشن کے کیس میں سوال یہ اٹھتا ہے کسان کو یہ بھی بتانا ہے کہ اس بار ایبورشن ہوگا ہے اگلی بار پھر ایبورشن ہوگا چونکہ یہ ایبورشن ہے بروسولا کا ایویر کرنا ہے لوگ کو جگانا ہے لوگ کو پتا کرنا ہے بہت سارے کیس ملتے ہیں کہ سر پچھلی بار بھی ایسی بچہ ڈالا تھا اگلی بار بچہ ڈالا تو اس کا ٹریٹمنٹ کیا کیا جائے ایک بار گروسولا ہو گیا تو آپ یہ سمجھ لیں کہ ہارڈ میں جتنے اور بھی پشو ہیں ان میں ایک بھی ایبورشن ہوگا تو یہ جتنا بھی آپ کو فلور دکھائی دے رہا ہے یہ بچہ دکھائی دے رہا ہے تو یہاں پر چونے کو ڈالنا ہے اور اس کو گڑھا کھوڑ کے بچے کو دبا دیں گے آس پاس آپ کو انٹی سیپٹک لوشن کا چھڑکاو کریں گے اور یہ آوگان بند کر دیں گے اور یہاں پر جو اور بچے ہیں اور جو پشو ہیں جو لگوگ چھ ساڑھے چھ مہینے کے گیاون ہے یا آٹھ مہینے کے گیاون ہے ان کو پشو کو ایک دم ترن دور کر دیں اگر دور نہیں کریں گے تو ایبورشن پوری ڈیری میں گھوم جائے گا اور جب پوری ڈیری میں ایبورشن ہو جائے گا تو آپ بھی سمجھ لیں کہ آپ کو پریشانی ہونے والی ہے تو جب اگلی ہیٹ جب آئے گی اس کی تو اگلی ہیٹ پہ آپ کو اس کا انٹرائیوٹائن دبا ڈالنی ہے تین دن تک انٹرائیوٹائن میں میرے بہت سارے کوکٹیلیں وہ ڈالنے ہیں اور اس کی باد یہی کرانی ہے بہت بہت شکریہ تھانک یو دنے باد آداب